آپ مجلس کا کہاں لکھا ہے یہ آپ مجلس جو کرتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے جو قرآن میں کہاں لکھا ہے مجلس کا قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ نوحہ پڑھو قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ امام حسین کا ماتم کرو بہت سے لوگ رمضان میں بہت سے کام کرتے ہیں ہم نے تو نہیں پوچھا قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے تو جہاں وہ کام لکھا ہے اس کے اگلے سے فیور ماتم کا لکھا ہوا ہے اور اگر اسرار ہی ہے کہ قرآن ہی سے بتائیے آپ اپنی دو رکت نماز فقط قرآن سے نہیں پڑھ سکتے مجلس و ماتم تو ایام اعظام ہے نا نماز تو سارا سال ہے دو رکت نماز صرف قرآن سے اسے کہ صرف قرآن دین ہے ہی نہیں جب تک سننا پہ رسول اللہ ملائی جائے پڑھ کے بتا دیں مجھے دو رکت نماز فجر کی نماز دو رکتیں پورے قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے زور کی نماز چار رکتیں پورے قرآن میں کہاں لکھا ہے اثر کی نماز چار رکت مغرب کی تین رکت عشاء کی چار رکت پورے قرآن میں کہاں لکھا ہے مجھے ایک آیت بتا دیں نماز کی ترتیب کہاں لکھی مجھے ایک آیت بتا دیں اللہ اکبر کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین پھر اس کے بعد سورہ پڑھو پھر رکو کرو رکو کا علق سے ذکر ہے سجدہ کا علق سے ذکر ہے تو میں سجدہ پہلے کرلوں رکو بات نہ کرلوں کوئی ترتیب تو نہیں لکھی بھی ہاں ایک چیز لکھی ہے کل قد کانا لکم بھی رسول اللہ اصورتن حسن مات پہنچی میری تمہارے لئے رسول کی زندگی میں نمون عمل ہے نماز کا حکم ہم نے دیا اقیم اس صلح ایک سٹیٹمنٹ اس کے بعد آگے دیکھو کہ رسول کیا کر رہے ہیں انہیں فالو کرو روزے کا مجھے آپ بتلا دی دی روزے کے جتنے مفتلات ہیں کھانا اور پینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے خدا اور اس کے رسول پر جھوٹ بھوتان باننے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے کہاں مفتلات روزہ لکھی ہوئے ہیں یا یو اللہ زیناول کتب علیکم استعام کما کتب علی اللہ زینا من قبلکم لعلگم تتقون حج جیسی بڑی عبادت بہت زیادہ تو تصرہ نہیں کرنا چاہتا لیکن اتنا ضرور ہے کچھ سے تیس لاکھ بھی نہیں سنبھلتے ہیں کچھ سے دو کروڑوں کے سکون سے سنبھل جاتے ہیں حق سے اگر محروم جو حقار نہ ہوتے دنیا میں کہیں ظلم کے آثار نہ ہوتے ایک بار جو تُو کہہ دیتا علی و لی اللہ اے شیخِ حرم حج تیرے بیکارنا حج کتنی بڑی عبادت ہے جو کر چکے ہیں انہیں پتا ہے جب یہ حج کلاسس ہوتی ہیں تو فقط عمرہ کلاس ہوتی ہے نہ حج کلاس کا ہوتا ہے اس میں فقط عمرہ سمجھایا جاتا ہے چار کلاسس میں دو دو گھنٹے کی لِللَّهِ عَلَنَا خِجُّ الْبَعِدْ مَنِ اسْتَطَعِ الْاِلَهِ سَبِيلَا ایک آیت جس کے پاس استطاعت ہے وہ اللہ کے گھر کا حج کرے باقی یہ کہ جناب تواف کیسے کرنا ہے صحیح کیسے کرنی ہے احرام کہاں سے پہننا ہے حل کرنا ہے یا تفسیر کرنی ہے یہ جو ساری تفصیلات ہیں پھر اس کے بعد عرفہ میں جانا ہے مینہ میں جانا ہے تین شیطانوں کو کنکر مارنے ہیں حج عبادت ہی ساری انہی رسومات کا ہے اولیاء خدا کی یاد کا ہے وہاں پر اب اللہ سبحانہ و تعالی کا نظام ہے تین کو پتھر مارنے ہیں ایک کو چھومنا ہے جا کر حجرِ عزوز کو اور بوسا لینا ہے تو یہ اللہ کا نظام اس میں کسی کے بگڑنے کیا باقی مارک کیا فصورِ بھائی جتنے جتنے حاضی ہیں اس پورے مجمع میں حضرت 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 بھی تشریف فرماؤ سبھی دین شیطانوں کو جائے کنکر مارتے ہیں اور سبھی حجرِ عزوز کو جا کے بوسا لیتے ہیں تو یہ سارا جو نظام میں ایک کہیں لکھا ہے قرآن میں اللہ علیہ وآلہ سے جلوید من اس کا تائلہ ہی سبیلہ جناب علی حسین کی عزاداری کا یہی معاملہ ہے یہ عزاداری میں مجلسے بھی ہیں جلوس بھی ہیں ماتم بھی ہیں گریہ بھی ہیں پغا بھی ہیں سبیلے بھی ہیں نیاز بھی ہیں یہ سب کچھ ایک آیت میں اللہ کنہ تعالی نے جمع کر دیا قُلْ لَا صَلُكُمْ عَلَيْهِ عَشْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَ عِلْقِرْبَا عجرِ رسالت یہ ہے کہ قربہ کی محبت محبت کیسے ہوگی محبت کے اظہار کا ذریعہ ہی یہی ہے کہ جب وہ غمگین ہوتا آپ سے غمگین ہو جائیے عجرِ رسالت ہے قربہ کی محبت قرآن ہے یہ اور اللہ نے اہلِ بیت کی محبت کو عجرِ رسالت قرار دیا ہے محض ایک واجب نہیں کہا کہ وہ اہلِ بیت کی محبت واجب ہے کہا نہیں واجب خالی نہیں ہے عجرِ رسالت ہے نماز واجب ہے روزہ واجب ہے حج واجب ہے زکاة واجب ہے خمس واجب ہے اہلِ بیت کی محبت عجرِ رسالت ہے کیوں؟ اس لیے کہ اگر نماز کوئی پڑھ رہا ہے اور روزہ نہیں رکھ رہا تو نماز پڑھنے کی جزاں ملے گی روزہ نہ رکھنے کی جزاں ملے گی اگر کوئی روزہ رکھ رہا ہے اور خمس نہیں دے رہا تو روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا خود نہ دینے کا گناہ ملے گا تو ایک عبادت سے دوسرے عبادت باطل نہیں ہو جایا کرتی کوئی روزہ رکھے اور نماز نہ پڑے تو روزہ ٹھیک ہے نماز اس کی قضاء کرنی پڑے گی تو اگر اللہ ذہنہ و تعالی عجر رسالت کو ایک واجب ہی رکھ لیتا تو منکر کہہ کے چھوٹ جاتا کہ صناب ایک ہی واجب تو چھوٹا ہے نہیں اس کو عجر رسالت کر دیا تاکہ چھوڑنے والا کبس کم غاسب تو کہلائے گا صلابات بر محمد و آل محمد محمد و آل محمد ولای آل محمد تگر نہیں قائم تو بے کس لیے اس وجود و قیام کرتے ہو اور بغیر حب علی کے جو تم نماز پڑھتے ہو حلال چیز کو بھی تم حرام کرتے ہو